نمبر سہتاریس اپنے سامان کا اپ چھپا کر بیچنا اپنے سامان کا اپ چھپا کر بیچنا پھل ہے اس پہ اوکے سٹکر لگانا جیسی سٹکر نکالا کیا نکلا سراخ اوکے نہیں ہو کیا ہے دھوکے دھوکہ دینا لوگوں کو دیکھئے تو یہ پھلوں پر یا چیزوں پر کوئی بھی چیز ہے اس میں عیب ہیں وہ چھپا کر بیچنا اپنی چیز کا عیب چھپا کر بیچنا کاؤنٹر چھوڑا واپس موبائل لے کے آنا نہیں تو موبائل کیا ہے اس کے اندر عیب تھا بیچا اس کو لیکن بھولا بھولا آدمی خرید لیا اس کو کہا کہ اس میں تو اندر کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے کہا کاؤنٹر چھوڑا معاملہ ختم واپس نہیں آنے کا ہمارے پاس تو اس طرح کی جی چیزیں ہیں دھوکہ دینا تجارت میں دھوکہ دینا جھوڑ بول کے بیچنا اپنی سامان اس کا عیب چھپا کر بیچنا جائز نہیں ہے مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا ہے بعض سلف کا تو حال یہ تھا کہ آدمی آیا ایک چیز بیچنے لگا کہا کتنے میں کہا اتنے میں کہا ایک چیز تیری اتنے کی نہیں ہے زیادہ کی ہے زیادہ لی ہے آپ دیکھیں اس کو بولتے ہیں آدمی اس کو بولتے ہیں واقع انسان اس کو مسلمان بولتے ہیں تو وہ لوگ اتنے نیک لوگ تھے کہ کسی کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتے تھے اور غلطی سے دھوکہ کھانے کو بھی آدمی آیا تو بھی نہیں دیتے تھے میں تو نہیں دی رہا تھا وہ کھانے کو تیرے تو میں کیا کروں وہ خود سے بولا میں نہیں بولا اس کو کچھ میں بے حکم نہیں بنایا اس کو وہ خود سے بنا کس کے ہاتھ سے بنا تیرے ہاتھ سے بنا دھوکہ نہیں دینا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ علیہ صبرتی طعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں سے آپ گزرے ایک آدمی ڈھیر اناز کا لگائے بیچ رہا تھا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا آپ نے ڈھیر میں اناز کے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھوں میں نمی محسوس ہوئی ناج والے یہ کیا ہے یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں نمی آئی یعنی نیچے گلا ناج ہے قَالَ أَصَابَتُ السَّمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ کہا اللہ کہ اس نے تھوڑا سا بارش ہو گئی بندہ باندھی ہو گئی اس لئے وہ گلا ہو گیا تھا تو میں نے کیا کیا ہے یعنی گلا والا نیچے ڈالا اس کے اوپر سخہ ناج ڈالا تو اوپر پورا کیا دکھ رہا ہے سخہ نیچے گلا قَالَ اَفَلَا جَعَلْتَهُ فَاقَتْتَعَامِكَ يَرَاهُ النَّاس یہ جو گیلا آنا اس تھا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ دیکھنے والے دیکھ لیتے معلوم ہو جاتا لوگوں کو یہ گیلا ہے دھوکے سے خریدتے نہیں مَنْغَشَّ فَلَيْسَمِنِّي جو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے فَلَيْسَمِنِّي اس کی مجھ سے کوئی نسبت نہیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی تو اپنے سامان کا عیب چھپا کر بیچنا جائز نہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ دو معاملہ کرنے والے دیل کرنے والے ان دونوں کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی بے میں شرائط لگائیں یا معاملے کو ختم کریں کب تک جب تک کے الگ نہیں ہوتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا اگر وہ سچ بولیں اور اپنی چیز کی حقیقت واضح کر دیں عیب ہو تو بتا دیں تو ان کی برکت ان کی بے میں برکت ڈال دی جاتی ہے ایز ایز جو یہ بھائی یہ ہے لینائلو نہیں نہیں مت لو اس طرح سے اگر آدمی بیشتا ہے تو اس کی بے میں کیا ہوتی ہے برکت وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنی چیز کا عیب چھپا جائیں تو ان کی بے کی برکت اٹھا دی جاتی ہے پیسہ بہت آتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی ہے اصل برکت ہے اصل برکت ہے ایک آدمی کھائے کھائے لیکن کھانے کی لذتی محسوس نہ وہ آدمی کو کاغذ کی طرح لگے کیا فائدہ کھانے میں مزا ہے کچھ نہیں ہے زندگی میں مال آئے چیزیں آئیں سامان آئیں اور برکت اس کی نہ ہو تو برکت تو اصل ہے برکت کے بغیر زیادتی زیادتی نہیں ہے وہ مصیبت ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بایدد ошہ م mileage چیزیں آئیں پر گروپ موسیقی